بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ باتیں تو کر رہے ہیں پاکستان طریقہ اسلام کی لیکن یہ بتائیے گا بارہ منٹ میں جنرل باجوا کوئی ایکسنشن دی آپ کے قائد میں دی تھی آپ سمجھتے ہیں آپ نے غلطی کی تھی دیکھیں تمام پارلیمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا تھا میرے سے اگر آپ پوچھیں میں اصولی طور پر غیر معمولی حالات کے علاوہ کسی اسٹنشن کی حق میں نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اور سو موٹو نوٹس بہت بڑا پاکستان کی کونسٹیوشنل آئینی عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑا سنگمیل ہے یہ جو چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے لیٹر لکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں سنیری حروف میں لکھا جائے گا کہ پاکستانی قوم اور قوم کے لوگ چاہے وہ کہیں بھی سرپ کر رہے ہوں وہ فورن سرویسز میں ہیں وہ آرم فورسز میں ہیں وہ جو ڈشری میں ہیں وہ پولیٹیشن ہیں وہ پولیس سرویس آف پاکستان میں ہیں یا وہ جرنلسٹ ہیں آپ کی طرح یا آرم پاکستانی ہیں بزنس کمیونٹی ہے ہر جگہ کثیر تعداد ان کی ہے جو جناہ کی فکر پہ ہیں اور جناہ کی فکر کیا تھی انہوں نے کبھی کمپرمائز نہیں کہتا حق پہ یہ ایک ریسورجنس ہوئی ہے یہ اندر سے ایک ریٹیلیشن آئی ہے غلط کاموں کے خلاف انسٹیوشن کے اندر سے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹر نوٹس لیا ہے ہم سب کی توقع تھی پہلے دن ہو جاتا اور بھی زیادہ اپریشیٹ کرتے لیکن دیر آئے درست آئے میں کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس پہ تو زیادہ بات نہیں کروں گا وہ سب جوڈس ہے لیکن ایک بات آج خوش آئند ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کا بھی اندرہ دیا ہے کہ شاید وہ اگلی ہیرنگ میں فل کورٹ بھی بٹھائیں سپریم کورٹ بیٹھی ہے قوم امید لگائے بیٹھی ہے کہ یہاں سے ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ کل کو کوئی بھی کسی جج کو فیٹن کرنے کی کوشش نہیں کر سکے گا اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسٹیوشن میں اچھے گرے لوگ ہوتے ہیں تحریک انساء آف کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ ہم کسی بھی انسٹیوشن کے خلاف ہیں کسی ادارے کے خلاف ہیں لیکن ادارے شخصیات سے بنتے ہیں ادارے شخصیات سے بنتے ہیں شخصیات کا آج کا دیا ہوا فیصلہ شخصیات کا آج کا دیا ہوا کردار کل کو اس ادارے کی تاریخ بنتا ہے تو جن جن لوگوں نے کسی بھی ادارے میں جن کی طرف انچہ جیلز کا اشارہ ہے یا آئندہ بھی کوئی ادارہ کوئی شخصیت جب کوئی عمل کرتی ہے جیسے میں علی محمد آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں علی محمد بطور وکیل تو بات کر سکتا ہوں لیکن جب میں بات کروں گا بطور طریق انصاف تو پھر میں ریپریزنٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں کروڑوں پاکستانیوں کو جو ہمارے پیچھے کھڑیں تو پھر میری کو ذمہ داری بنتی ہے میری کو رسپانسیبیلٹی بنتی ہے اس لئے کوئی بھی شخص کسی ادارے میں کام کر رہے کسی حساس ادارے میں کام کر رہے دفاع کے ادارے میں کام کر رہے جوریشنی میں کام کر رہے انٹیر منسٹری میں کام کر رہے حکومت کی کسی اور ادارے میں کام کر رہے کسی بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کام کر رہے کسی بھی ادارے میں کام کر رہے وہ جب کچھ کام کرتا ہے وہ ضرور یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہے آج اس کا غلط عمل اس کے ادارے کی بدنامی قبائز بنے گا آج ہم نے دیکھا ہے کہ جج حضرات کا جو انٹینشن سامنے نظر آ رہا ہے کافی کلیر ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ سے یہ نہ ہو جو ہوا ہے لیکن جن لوگوں نے کیا ہے ان سے بھی پوچھ ہونی چاہیے اور میں تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے سابق وزیراعظم پاکستان کی طرف سے یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں قوم کو اور بالخصوص سپریم کورٹ و پاکستان کو کہ آپ جس دور سے جس وقت سے انویسٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی غلط عمل آج ہوا ہے یا ماضی میں ہوا ہے غلط عمل غلط ہے ارونگ ازرونگ ٹو رونگ دونٹ میک ون رائٹ انشاءاللہ آخری بات عمران خان صاحب کے خلاف غلط کیسز ختم ہوں گے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ قوم کا منڈیٹ واپس ہوگا اس قوم کو سلام ہے جو ظلم کے ماحول میں جو جبر کے ماحول میں جو فستائیت کے ماحول میں نکلیں اور انہوں نے خاموش انقلاب لے کے آگے وہ بات جو علی محمد نے آج سے دو سال پہلے اس پارلیمان میں پیچھے سپریم کورٹ کے جو ہے کی تھی کہ دو تحائی سے امران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ دو تحائی سے زیادہ سے وہ آگے ہیں ماشاءاللہ اور ایک بات اور بھی یہ جو چھ جج حضرات نے اس نکتے پہ ضرور غور کیجئے یہ جو چھ جج حضرات نے فستائیت کی طرف اشارہ کیا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں ان فیشنوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو اس طرح کے ماحول میں امران خان صاحب کی خلاف آئے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل کیسز ختم کرو اسیران کو رہائی دو ان کو باہر لے کے آو اور سائفر پہ پوری قوم امران خان کی شکر گزار ہے کہ بین الاقوامی مداخلت اور سازش کے خلاف وہ مرد حر کھڑا رہا کہ جب تک امران خان ہے پاکستان کبھی کسی بڑی طاقت سے ڈیکٹیشن نہیں لے گا باتشکنی